ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پیپل بائیوگرافی میں اور آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں بوچپری سے جوڑی نئی جانکاری کے ساتھ تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آخر کیوں نہیں سفل ہو پا رہی ہے چار مہینے کے بعد پونسنگ کی شادی جی ہاں دوستو آخر کیوں نہیں سفل ہو پا رہی ہے پونسنگ کی چار مہینے کے بعد شادی کیا کوئی گرہ ہے آخر کیا کاران ہے پونسنگ کی چار مہینے کے بعد کوئی شادی نہیں ٹک مار رہی ہے دوستو جانکاری کے لئے بتا دے کہ پونسنگ نے دو شادیاں کر رکھی ہیں پر پونسنگ کی قسمت خراب ہونے کے بعد دونوں ہی شادیاں ٹوڑ چکی ہیں اس کے کاران ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں دوستو دو ہزار بارہ میں پونسنگ کی شادی رینہ جی سے ہوئی تھی جو کی دکھنے میں بہت اچھی تھی اور پونسنگ کے ساتھ ان کی جوڑی بہت ہی ہٹ جوڑی تھی بہت ہی اچھی لگتی تھی بہت ہی اچھی لگتی تھی پونسنگ کے ساتھ رینہ جی کی جوڑی اور بہت خوش تھے دونوں اپنی جندگی سے نہ جانے کس بات کا گصہ تھا کس بات کا کیا تھا یا کوئی گرہ تھا کہ اس صادقوں صرف اور صرف چار مہینے ہی ہوئے تھے اس کے بعد رینا جی نے پاؤن سنگھ کو تلاق دینے کی بات کی اور دونوں میں تلاق ہو گیا اس کے لئے کافی ماترہ میں پاؤن سنگھ نے پیسہ بھی دیا تھا رینا جی کو اور یہ سادھی پہلی سادھی چار مہنوں کے بعد توڑ گئی اس کے بعد پاؤن سنگھ کے بھائی کے سالی سے نیلم جی سے پاؤن سنگھ کا بیوہا ہوا دوستو بہت ہی اچھے طریقے سے بیوہا ہوا بہت ہی اس کے بعد بھی دوستو پاؤن سنگھ قسمت خراب ہونے کے دوستو پاؤن سنگھ کی سادھی ایک دسمبر دوہجار چودہ کو ہوئی تھی اور دوستو اس میں بھی پاؤن سنگھ جی بہت خوش تھے سادھی سودہ جندگی سے پاؤن سنگھ گھر میں زیادہ نہ ہوتے تھے کیونکہ شوٹنگ میں وزی ہونے کی قارن گھر میں نہیں رہ پاتے تھے اور دوستو مہینے کے صرف چار مہینوں کے بعد دس مارچ دوہجار پندرہ کو نیلم جی نے اپنے ہی گھر میں پاؤن سنگھ کے گھر میں فاسی لگا کر ہاتھ ماتیا کر لی اور پاؤن سنگھ جی کے جندگی میں ایک سب سے بڑا دکھ دے گئی دوستو اس کے بعد بھی پاؤن سنگھ بہت زیادہ دکھی تھی بہت زیادہ روئی اس بات بھی کہ ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے میں نے کسی کا برا بھی نہیں کیا کیوں ہو رہا ہے دوستو کچھ مہینوں کے بعد پھر اس کے بعد اپنے آپ میں آئے اور پھر اسی طرح سے لوگ کا منروجن کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ مری جندگی میں بھی کبھی کچھ اچھا ہوگا دھانیوال